انتظامیہ نے جڑا والا میں اتجاز کے دوران مسیحی املاک کے نقصان کی ابتدائی ریپورٹ تیان کر لی تحصیل دار جڑا والا نے ڈیویشنل کمیشنر کو جو ابتدائی ریپورٹ پیش کی اس میں املاک کو پہنچنے والے نقصان کا ذکر ہے ریپورٹ کے مطابق مظاہرین نے سولہ اگست کو مشتل ہو کر انیس چرچز اور چھاسی گھروں کو جلایا سب سے زیادہ جنہیں لاکھوں میں نقصان ہوا ان میں ایسا نگری محلہ چمڑا منڈی میں ہوا محلہ کیمپابار ٹیلی فون ایکسچینج فاروق پارک بھی جلاو گھراو کے دوران کئی گھروں کو نقصان ہوا مہارا والا شہروں کمو آنا اور چاک دو سو بیس میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی آپ کو بتائیں مشتل مظاہرین نے انیس کرچہ گھروں اور چھالیس گھروں کو جلایا ریپورٹ سامنے آ گئی ہے جڑا والا واقعے کے حوالے سے جس میں انیس چرچز اور چھاسی گھروں کو جلایا گیا ساب سے زیادہ جنے لاکھوں میں نقصان ہوا ان میں ایسا نگری محلہ چمڑا منڈی میں ہوا محلہ کیمپابار آبادی ٹیلی فون ایکسچینج فاروق پارک بھی جلاو گھراو کے دوران کئی گھروں کو نقصان ہوا منان اشرت سے مزید جانتے ہیں جی منان آگاہ خیجے گاہ نقصانات کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں جی بالکل انتظامیہ نے ایش ایم جو ابتدائی رپورٹ اب تک پیار کی ہے اسے رپورٹ کے مطابق یہ رپورٹ کمیشنر کو بھی پیش کر دی گئی ہے اور حکومت پنجاب کو بھی پیش کر دی گئی ہے وزیر ایرہ پنجاب کو اس کے مطابق یہ ہے کہ انیس چرچ جو اسے جلاو گھراو کے دوران جلائے گئی ہیں چیاس کی گھار جلائے گئی ہیں سب سے زیادہ جو گھار متاثر ہوئے جو علاقے وہ ایسا نگری چمڑا منڈی میں زیادہ نقصان ہوا اس کے علاوہ کیمپ آبادی ٹیلی فون ایک چینز فروک آباد ایک علاقہ ہے اس کی اندر بھی بہت زیادہ جلاو گھرا ہوئے مختلی فلاکوں کے اندر بنائے گئے ہیں وہ ٹوٹل ملاکے انیس بنتے ہیں یہ وہ گھروں کے اندر بھی تیار کیے جاتے ہیں مختلی فلاکوں کے اندر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی گھر جا گھر تیار کرتے ہیں ان گھروں کو بھی مکمل طور پر توڑ پھوڑ کر کے ان کا جو سمان تھا اندر پڑا ہوا اور ان کی سلیبیں سب توڑ دیئے اور سمان کو جلا دیا گئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو مختلف علاقے یہ مکوہ نا بلکل یہ جڑا والا روڈ کے اوپر آپ آکے ہیں تو وہ بہت بڑا علاقہ ہے اس کے اندر بھی دو چھوٹے چرچ تھے وہ بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گئے ہیں انہیں بھی توڑ دیا گئے ہیں صحیح مران یہ بھی بتائیتار کہ موقع پر پولیس فی طلب کر لی گئی تھی ابھی تک کتنی گفتاری عمر میں لائی جا چکے ہیں دیکھیں ابھی تک کے جو علاقہ ہے یہ صبح کاروبار شروع ضرور ہوا تھا ان کے مارکن لیکن پولیس کی بھاری نفری اسٹیم کے مور موجود ہے رینجر موجود ہے ایک سو پچاس افراد اب تک گرفتار ہے جن میں سے ایک سو بیس سے زائد لوگ ہیں انہیں پیش کر دیا گیا تھا ایک سو چھائیس اور ایک سو چھائیس لوگوں کو بیشت گردی کی دالت میں ایمرجنسی بنیادوں پر جو ڈیوٹی میں جیسے ان کے حساب میں پیش کر کے ان سے دو روزہ ریمال دیا گیا ہے تھے اور انہوں نے جڑا مالا بھی ویزٹ کیا ان کے ساتھ چیپ ٹیک وی کنجابی تھے انہوں نے ایک تارگٹ دیا ارپیوں کو اور سی پیوں کو انہوں نے کہا کہ تقریباً پندرہ سو جو نامعلوم اس رات ہے ان کے خلاف جو مقدمہ درجہ انہیں فوراں ایز نومینیٹ کیا جائے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے ممکن ہے انہیں تین دن دیئے گئے ہیں کہ تین دن کے اندر ہر صورت پندرہ سو کے قریب جو لوگ ہیں یہ بھی اب جو ایک نہیں ہے سیار آج ہوئی ہے اس کے مطابق شاید یہ مزید جو اعتادات بڑھ چکی ہوگی اس کے اندر یہ ہے کہ اعتادات بڑھ بھی سکتے بہت شکریہ منان